اسلام علیکم آپ ملعبا فرمانے ہیں صدای محروبین چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسط طالب نکوی ایڈوکیٹ ناظرین اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایو بی آئی کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح بے ذابتگی جو ہے بے ذابت کیا تو کیا چوریاں جو ہے وہ جاری ہیں اور آج آپ کو لیٹس خبر دے رہے ہیں ایک نیوز ایجنسی کے مطابق قائمہ کمیٹی میں ایو بی آئی میں بڑے پیمانے پر بے ذابتگیوں کا انکشاف ہوا ہے چیرمن ایو بی آئی کی عدم حاضری پر چیرمن کمیٹی نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ اجلاس میں ذاتی حصیت میں طلب کر لیا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آورسیز پاکستانیز انڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا اجلاس سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی سربراہی میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا سولہ کمیٹی علاقین سینیٹر پرنس احمد عمر احمد زئی سینیٹر شہادت انوان سینیٹر محمد حسد علی خان جنیجو سینیٹر منظور احمد کاکڑ کے ساتھ ایم میں نے رانہ طویر احمد وزارتے آورسیز پاکستانی انڈ ہیومن ریسورسیڈ ڈویلمنٹ ایو بی آئی اور دیگر مطلقہ آداروں کے حقام شریک ہوئے اور ایو بی آئی عودے دار ظلفکار احمد نے کمیٹی کو بتایا کہ چیئر پرسن ضروری کام کے باعث حاضر نہیں ہو سکی جس پر جس پر کمیٹی چیئر میں نے کہا کہ کسی کو دپٹہ رنگوانے یا دہی بلے کے لیے چھٹی نہیں دی جا سکتی فورم ایک عدالت سے جو جو طلب کر سکتا ہے ایو بی آئی کی جانب سے فورم ایک عدالت ہے جو طلب کر سکتا ہے ایو بی آئی کی جانب سے وفاق اور صوبے سے پینشن لینے والے ریٹائر ملازمین کو ایو بی آئی کی جانب سے پینشن دینے پر بھی کمیٹی نے ریپورٹ طلب کر لی ڈبل پینشن پر خطیر رقم کے ضائع ہونے کے ذمہ دار کا تعین بھی کیا جائے ناظرین جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بیسیکلی ایو بی آئی ادارہ جو ہے وہ کنٹریبوشن کے حوالے سے چلتا ہے کنٹریبوشن کے سر پر چڑتا ہے لیکن ظلم یہ ہے کہ جو ان کے ملازمین ہیں انہیں تو مراد کی کمی نہیں لیکن جن کے پیسے سے یہ ادارہ چلا رہے ہیں ان کی پینشن جو ہے وہ آٹھ ہزار پانچ سو ہے آج کے لیے اتنا ہی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ